الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اچمعین اما بعد عقائد کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مختلف عامال کو دیکھا اور ان عامال کی روایات وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے قصبوں میں اور اپنے اپنے شادرتوں سے بیان کرتے رہے اور اس کا بہت بڑا نفع اس امت کو بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیل کیا ہے کوئی بھی فیل ایسا نہ رہے جو اس امت کے عمل میں نہ آئے اور عامال کا اختلاف اس نے امت کو فائدہ دیا عامال کا اختلاف اس وقت بھی تھا اب بھی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا اس لیے کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ امت میں یہ عامال یقصان ہو جائیں نہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کوشش کا کوئی فائدہ ہے اس لیے پچھلے دیر ہزار برس کی تاریخ کو دیکھ لیں یا کم سے کم چودہ سو سال کی تاریخ کو دیکھ لیں تو لوگ ہمیشہ ان مختلف روایات پر عمل کرتے رہے اور بہت کھلے دل سے عمل کرتے رہے کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ غلط ہو اور تم لوگوں کی نماز یا روزہ یہ یہ چیز نہیں ہوئی یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ وہ مختلف روایات پر عمل کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلان آدمی کا عمل باطل ہو گیا کہ فلان آدمی کا عمل اکارت چلا گیا یہ تن نظری اور یہ دوسروں پر بیجا تنقید اور اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرنا یہ پچھلے چند برس میں آیا ہے سو برس کہ لیں ڈیر سو برس کہ لیں اور وہ بھی خاص طور پر برے صغیر میں آیا ہے عالم اسلام کے باقی علاقوں میں نہیں آیا اب بھی آپ حرمین شریفین گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمبلی مسلک کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا آپ ہنفی مسلک کے مطابق وہاں جا کر عمل کرتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا اسی طرح مصر چلے جائیے کہیں اور اور شافعی مسلک کے مطابق عمل کریں کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز تم کیا کر رہے ہو آپ تیونس، الجزائر، سپین، شاہی اور مصر اور لیبیا اور ان علاقوں میں چلے جائیں وہاں پر مالکی فقہ کے مطابق لوگ اپنے عمال کرتے ہیں اور کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم جو عمل کر رہے ہو یہ غلط ہے یا باطل ہے اور یہی صحیح تعلیم ہے اور اسی کی تعلیم مسلمانوں کو دینی چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زیادہ بہتر چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں اور آپ کم درجے کی چیز پر عمل کر رہے ہیں میں پس کلاس میں سفر کر رہا ہوں اور تم سیکنڈ کلاس میں سفر کر رہے ہو لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ تم ٹرین پر سفر ہی نہیں کر رہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے اور وہ بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تک اس راستے سے پہنچنا چاہتا ہے اس لئے کبھی بھی امت میں ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلی اختلافات ایسے نہیں ہوئے کہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جائیں جا لوگ ایک دوسرے کو علیہ عزباللہ خافر قرار دینے لگ جائیں بلکہ ان میں مسائل یہ رہے ہیں کہ کون زیادہ بہتر طریقے پر عمل کرتا ہے کون اس سے کم درجے پر عمل کرتا ہے بہرحال بیوائیات سب کے پاس تھیں اور اب بھی ہیں اور اب بھی لوگ ایسے ہی عمل کرتے ہیں اختلاف جس چیز سے شروع ہوا اور اسلام میں فرقے بننے جس چیز سے شروع ہوئے وہ در حقیقت عقائد کا اختلاف تھا اور عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز تھی جو عزت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یقصان رہی ہے تمام کے تمام لوگ صحیح عقیدے کے قائل رہے ہیں انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیں عامال کا فرق ہوا ہے عقائد کا فرق کہیں نہیں ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دیو کہ علیہ عزباللہ دو خدا ہیں اور بعد میں آنے والے نے کہہ دیا ہو کہ تین ہیں اور اس کے بعد کوئی آ جائے اور وہ کہے ایک خدا ہے یہ بات نہیں ہے عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے مثلاً اللہ کی وعدانیت ہے لسالت ہے فرشتے ہیں اسی طرح آخرت ہے جو بڑے بڑے عقیدے ہیں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اس میں یقصان رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ عقیدے میں انبیاء علیہ السلام کا اختلاف ہوا ہو تو جب عقیدے میں ان کا اختلاف نہیں ہوا تو سوچنے کی بات بھی ہے کہ وہ نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بوجود مختلف نہیں تھے علیہ السلام تو ان کے مقابلے میں پھر یہ امت جو یقیناً کم درجے کی ہے نبوت تو ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں ملی ان میں بھی عقیدے کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا تو عقیدے کے اختلاف نے لوگوں کو الگ کیا اور عقیدے کے اختلاف نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا اس لیے عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر مسلمان بڑھتے چلے گئے علیہ السلام اور یہ جو اتحاد نہیں رہا اس کی بنیاد آمال نہیں ہیں اس کی بنیاد عقیدہ ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو مٹانے کی فکر اور کوشش زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی طاقت منتشر نہ ہو اور مسلمان یقجا رہیں اس عقیدے کے اختلاف میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی عامال کا اختلاف رہا ہے کسی نبی علیہ السلام کے ہاں ممکن ہے پانچ نمازیں جیسے ہمارے ہیں اور کسی نبی علیہ السلام کے ہاں دو نمازیں جیسے ازت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں صبح و شام پڑھتے تھے یہودی اور ازت موسیٰ علیہ السلام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ میری امت دو نہیں پڑھتی تھی اور آپ کی امت پانچ کیسے پڑھ لے گی تو مراد یہی تھی کہ وہاں تو دو نمازیں پڑھتی نا اور اس امت پہ پانچ ہو گئیں تو یہ عامال کا اختلاف ہو گیا اسی طرح اسی طرح اور عامال کے اختلاف کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط چیز ہے غلط چیز جو ہوئی ہے وہ اپیدے کے اختلاف سے ہوئی ہے اور اقائد کے اختلاف میں سب سے پہلی درار اور سب سے پہلی چیز جو الگ ہوئی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلکل آخر پہ پہ پہنچ کے کچھ لوگ ایسے تھے اور یقیناً بلکل یہ کہ یہ کہ امت کا ابھی عقیدہ یہ ہے کچھ لوگ کیا سب اس بات کے قائل ہیں حیل سنت والجماعت میں سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افصل تھے جس ترتیب سے اللہ نے انہیں خلافت دی ہے یہی ترتیب ان کی افصلیت کی ہے خلافت انہیں نہ بھی ملتی فرز کر لیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مل جاتی فرز کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت براہِ راست عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاتی عمر رضی اللہ عنہ ان سے بعد میں آتے ایک دوسرے کے بعد ہی تھے خلافت نے انہیں گوئی زینت اور خلافت نے ان کے مقام اور منصب کو بلند نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے خلافت کو چار چان لگے ان کی وجہ سے عدل کا نظام قائم ہوا تو ان حضرات کی ترطیب ایسے ہی تھی کہ سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جس ترطیب سے اب آسانی سے سمجھانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس ترطیب سے خلافت ہوئی ہے یہ لوگ اسی ترطیب سے افضل تھے تو امت ہمیشہ اس بات کی قائل رہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ افضل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اگرچہ کہیں کہیں آپ کو اس کے پر اکس رائے بھی نظر آئے گی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائل تھے اس بات کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زیادہ بہتر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو ان کے آخری دور میں یہ بات شروع ہوئی کہ کانا عثمانیاں فلان آدمی عثمانی تھا کانا علویاں فلان آدمی علوی تھا صحیح بخاری میں بھی ایسی نسبتیں آئی ہیں علوی کا مطلب یہ ہو جاتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ اچھا ترجیح دیتا تھا افضل مانتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو عقیدے سے کوئی خاص ایسا دخل ہو یہ نسبتیں چلی ہیں اور یہ نسبتیں بالکل درست ہیں ان نسبتوں میں کوئی حرج نہیں مثلاً ان نسبتیں آپ دیکھئے بہت سی ہیں مثلاً امام بخاری رحمت اللہ علی کی نسبت بخارہ کی طرف ہے کیونکہ شہر کے رہنے والے تھے اسی طرح کسی آدمی کی نسبت حضرت عمر و حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کہ کہتے ہیں کہ فلان آدمی عمرین کا تابع تھا عمرین کا مطلب یہ کہ دو عمر ایک عمر وقر اور ایک عمر رضی اللہ عنہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر سب سے پہلی درار جو پڑی ہے وہ وہ تھی کہ جب انہوں نے یہ معاہدہ فرمایا کہ خلافت کے معاملے میں جو بھی جھگڑا اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو ایک کمیٹی بیٹھ کر تیہ کر دیں اور سب سے پہلے ہی جو فتنہ اٹھا ہے دو فتنے آگے پیچھے اٹھیں اور بالکل قریب قریب کے دور میں یہ دو دراریں پڑی ہیں ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں پہلے خوارج کا اور ان کا یہ تھا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور یہ حد سے نکل گئے ایک حد ہوتی ہے کسی کی حمایت کے مخالفت کی یہ اس حد کو بھی کراس کر گئے بہت عبادت گزار بہت خدا کے نیک بندے بیس بیس برس تک وہ روزے رکھتے رہے اور ایسی چیزیں کرتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان لوگوں نے بڑا سلم کیا انہوں نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ ان الحکم اللہ للہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی چاہیے اور آپ لوگوں نے آپ نے اور معابیہ نے یہ کر لیا ہے کہ کچھ لوگوں کی کمیٹی بنا دی اور یہ کہا کہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہم مان لیں گے تو تم لوگوں نے تو شرک کیا جب تم نے شرک کیا تو تمہارا قتل ضروری ہے اور جتنے بھی لوگ تمہارے پیچھے ہیں یہ سب شرک کر کے کافر ہو گئے اور تم لوگوں کا قتل ضروری ہے انہوں نے حسد علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے لئے دھمکی بھی دی اور کوشش بھی کی اور پھر کامیاب بھی ہوئے حسد علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ ایک درار پڑی اور اتنی شدید کہ یہ پورا گروہ تھا کئی ہزار نوجوانوں پہ مشتمل نیا نیا دین جن میں آیا تھا یہ یہ کہ یہ دین ہو گیا تھا جن بعض لوگوں کو جیسے بخار ہو جاتا ہے حیضہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی دین علیہ عزباللہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھنے لگتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ بس چو کام ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور باقیوں کو بھی مجبور کرو کہ وہ بھی یہی کام کریں یہ دین نہیں ہے ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ضرور کیجئے لیکن کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان دوسروں کو بھی مجبور کرنے لگے کہ آج رات کیونکہ سو نفل میں پڑھ رہا ہوں لہذا تم بھی سو نفل پڑھ وہ سونا چاہتا ہے اللہ نے اجازت دیا ہے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا پھر دوسرا آدمی اسے کہے کہ نہیں صاحب سو نفل نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ علیہ عزباللہ اسلام سے نکل جائیں گے یہ خوارج کا حال تھا اور انہوں نے اتنی شدت دکھائی اپنے موقف میں کہ کوئی نہیں رہ گیا جس پہ انہوں نے حملے نہ کیے ہوں کوئی نہیں رہ گیا جو ان کے موقف کا مخالف ہو اور انہوں نے اسے مارنے کی کوشش نہ کی ہو حضرت خواب رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بیٹے کو اور ان کی اہلیہ کو انہوں نے حملہ کیا اور بہت سی تفصیلات ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں سمجھاتے رہے کہ تم لوگ ایسی حرکتیں نہ کرو اور دیکھو اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے کافر تو آپ کو کون کہتا ہے وہ کہتے تھے قرآن آپ کو کافر کہتا ہے ہم تو کافر نہیں کہتے وہ اپنے ذمہ یہ چیز نہیں لے دیتے وہ کہتے تھے ہم تو بالکل نہیں کہتے قرآن کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن کوفہ میں لوگوں سے پوچھا ان خارجیوں کو جمع کیا اور چار ہزار سے زیادہ یہ لڑکے جمع ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیوں مجھے کافر کہتے ہو تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے قرآن کہتے قرآن پاک سمانے میں ظاہر ہے کہ ہرن کی خال اور ان چیزوں پر لکھے جاتے تھے تو لمبے چھوڑے ہوا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا قرآن لاؤ تو جب قرآن لائے گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ حد دف الناس فتوہ دو قرآن لوگوں کو بتاؤ بات کرو بار بار ایسے کرتے رہے تو حیران ہوئے خارجی اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین قرآن نہیں بولتا انہوں نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے تھے قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا حضرت قرآن نہیں بولتا ہم اس سے یہ بات سمجھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اب بات ہوئی نا کہ تم قرآن سے یہ سمجھے ہو اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے اور جن کے سامنے یہ نازل ہوا ہے اور جو اب تک زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں سمجھا اس قرآن سے کہہ لی کافر ہے اور نہ تم نے قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے نہ اس ہستی کو دیکھا ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا اور نہ تم نے ٹھیک سمجھ پائی ہے اور تم آج کے بچے مجھے کہتے ہو کہ میں کافر ہوں تو اس پہلی رضی اللہ عنہ کی استقریر سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملی مگر جو واقع تھے بہت ہی ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے اور مسجد سے نکل گئے اور نکاح کے تلوار کے علاوہ کوئی چیز فیصلہ نہیں کر سکتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ میں لڑا ہوں کافروں سے بدر میں اہود میں مراد تھی ایسے ہی تم بھی لڑو گے علی قرآن کے صحیح فہم پہ قرآن کی تفسیر تو یہ غلط چیز تھی جو انہوں نے سمجھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات نہیں سمجھی اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ چیز پیش آئی ہے جو کسی اور کو پیش نہیں آئی حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کافر نہیں کہا حالانکہ ان کے زمانے میں ارتداد ہوا ہے زکاة کا انتار ہوا ہے ختم نبوت کا انتار ہوا ہے مگر حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں چھڑا نہ کافر کہا رہے حضرت علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھیں کوئی نہیں بولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے سب کو چھتہ کے شہادت تک بات پہنچ گئی لیکن کفر ایمان کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا سب مسلمان مانتے تھے ایک دوسرے کو یہ پہلا سیاسی ابتلا اور پہلا چھگڑا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور انہوں نے ان کا علاج بھی کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب کفر کا فتوہ ان ظالموں نے لگایا ہے تو پھر ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ جتنے لوگ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں زندہ تھے سب نے صاف صاف اپنی مسجدوں میں اپنے شہروں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں بھئی علی کو کچھ نہ کہنا علی اتنے اچھے آدمی ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا ہے ان کے متعلق یہ بشارت آئی ہے ان کے بیٹوں کے متعلق یہ چیزیں آئی ہیں تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہر جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو باقی بچ کہتے ہیں انہوں نے حدیثیں بیان کرنی شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور منافع کی احادیث بہت زیادہ ہو گئیں پہلے تو سب چھپ تھے کیونکہ کسی کو بھی ضرورت نہیں پیش آئی نا لیکن جب ضرورت پیش آئی ہے تو پھر سب بولیں جب سب بولیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی احادیث بہت زیادہ ہو گئیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ کہتے تھے کہ صرف اگر میں حدیث پر فتوہ دیتا تو میں کہتا ہوں امت میں سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ ان کے مناقب ان کے فضائل کی احادیث بہت زیادہ ہو گئیں لیکن ہوئی کیوں وہ ہم نے آپ سے عرض کیا اسی لئے اور طور آپ کے آنگدستان سے شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی رحمت اللہ رہ گئے تھے حج پر اور شاہ صاحب نے فیوز الحرمین جو کتاب لکھی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ میں جب حج پر پہنچا آپ نے ایک کشف کا ذکر کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے مانی لیں لیکن انہوں نے اپنے ایک کشف کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا عالم روحانیت میں مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے تین باتیں عرض کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہو میں نے کہا میں استعالی رضی اللہ ان کو سب سے افضل مانوں گا یہ میرا عقیدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کر دیا اور مجھ سے فرمایا کہ جس ترتیب سے ان لوگوں کی خلافت تھی اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے تم انہیں بڑا سب سے نہیں مان سکتے ان سے بڑے وہ پہلے تین تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب حدیث کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے چونکہ سب سے زیادہ حدیث ان کی نظر آئیں تو اس لیے میرا خیال یہ پیدا ہوا مگر مجھے جب منع فرما دیا تو میں نے کہا اچھا تھی دوسری بات میں نے عرض کی اور میں نے کہا میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا نہ امام مالک کی نہ ابو انیفہ کی نہ شاپے کی نہ مالک کی رائے مام اللہ شاہ صاحب کا علم اتنا وسیع تھا فرمایا میں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع فرما دیا وہ مجھے کہا کہ تمہارے لئے اتنا تو کر دیتے ہیں کہ تم چاروں میں سے کسی ایک کے مسئلک پر عمل کر لو مگر یہ کہ تم کسی کی تقلید نہ کرو یہ نہیں ہو سکتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسری بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو بھی عرض کرتے ہیں آپ سے تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کی احادیث ہے بہت زیادہ اس کی بیک کراؤنڈ آپ دیکھیں پسے منظر تو وہ سیاسی چیزیں بھی آگئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خارجی جو ملے ہیں وہ ایسے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے آخر فیصلہ کر لیا کہ ان خارجیوں کے خلاف جم کی جائے اب ان خارجیوں کے عقیدے بدلنا شروع ہو گئے مثلا انہوں نے کہا کہ قبیرہ گناہ کا مرتقب کافر یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں رہا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہیں سمچایا اور انہوں نے کہا قبیرہ گناہوں میں ملوث لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جاتے تھے جن نے شراب پیتی یا کوئی اور بات کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری کی ان کے جنازے پڑھے ہیں تو اگر وہ کافر ہو جاتے قبیرہ گناہ سے تو ان کے کوئی جنازہ پڑھتا تھا انہوں نے کہا یہ تو کسی کا مسئلہ نہیں رہا کہ قبیرہ گناہ کا مرتقب کافر ہو جائے یہ عقیدے میں درار پڑی نا انہوں نے کہا جی نہیں قبیرہ گناہ کا مرتقب کافر اور تم لوگ بھی قبائر کا ارتکاب کرتے علیہ وسلم اللہ تم بھی کافر ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے انہیں سمجھانے کے لئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ایک سردار ان کا تھا اس کے گھر میں اترے جا کے اس کے پاس ٹھیرنا تھا تو کہنے لگے تمہارے آقا کا کیا حال ہے اس کے نوکر سے پوچھا اسے کہا حضرت دن کا حال بتاؤں یا رات کا انہوں نے کہا دونوں بتاؤں اسے کہا گھر کے اندر کا یا باہر کا انہوں نے کہا حضرت تیس برس ہو گئے ہیں میں نے اس شخص کے لئے بستر نہیں بچھایا رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور بیچ سال ہو گئے میں نے دن کو کھانا نہیں بکایا یہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس روزے اور اس نماز سمیت یہ جہنم میں چلا جائے گا کیونکہ اس نے اس امت میں فود ڈالی ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا ہے آپ ان خارجیوں کی منٹیلٹی کا اندازہ لگائیے اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اب بھی یہ چیزیں ہیں یہ اس لئے آپ سے ارز کر رہے ہیں کہ انسان کو بڑے اعتدال میں رہنا چاہیے اپنے مخالفین کے لئے دل بڑا ہونا چاہیے سوچے آدمی کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے یہ تھوڑی ہے کہ ہر جگہ لڑائی اور ہر جگہ مار پیٹ اور قتل کر دو اور یہ کر دو یہ طریقے اچھے نہیں ہیں اور اس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی نہیں کی یہ اب بھی منٹیلٹی ہے بہت سے لوگوں کی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں یہ خارجیت کا اثر ہے اسی لئے اس کی مثالیں میں آپ سے دو عرض کرتا ہوں ایک مثال تو ابھی پیش آئی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے جب یہ صدی پندرمی شروع ہوئی ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ بیت اللہ پر قبضہ کبنے کے لیے گروپ نے سب کچھ کیا اور یہ جو کچھ بھی پیش آیا اس وقت قل کے رہ گیا پورا عالم اسلام کے بیت اللہ میں کیا ہوا ہے اور فوری طور پر انہوں نے فتوہ لکھوایا کہ فتوہ لکھیں یہ لوگ کون ہیں تو جتنے اچھے اچھے مفتی دنیا کے تھے ان سب نے کہا کہ یہ خارجی ہیں اور ان کا بھی قتل ایسے ہی ہونا چاہیے جسے خارجیوں کا اس پہلی رضی اللہ نے کیا کہ انہوں نے خدا کے گھر میں تباہی اور فساد مچ کیا اور یہ ذہنیت ایک ہی ہے اور گمراہ لوگ ایسی ذہنیتوں میں آئے ہی کرتے ہیں علیہ عزواللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھنا اپنے علاوہ کسی آدمی کو جدہ نہیں دینی یہ بات نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کی تھی آپ اس کی دوسری مثال دیکھیں ان خارجیوں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ابن ملجم نے جب حملہ کیا ہے شہادت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ کچھ دوست مل بیٹھے اور انہوں نے کہا اس پورے عالم اسلام میں پوری مسلمانوں کی دنیا میں فتنے تین ہی ہیں ایک عمر بن العاص ایک علی اور ایک معابیہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو قتل کر دو مسلمان سب کے سب ایک ہو جائیں یہ ہے ذہنیت اور تینوں نے تیع کیا کہ فلان تاریخ کو اکیس رمضان کو صبح ہم تینوں دوست جا کے مل کے ماریں گے الگ الگ جا کے ماریں گے ایک نے کہا کہ میں مصر جاؤں گا اور فجر کی نماز میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو شہید کروں گا ایک نے کہا اس تے معابیہ رضی اللہ عنہ کا قتلانہ عاملہ کروں گا ایک نے کہا اس تے علی رضی اللہ عنہ پہ کروں گا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ غالباً حملہ ہوا تھا تو وہ بچ گئے تھے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ آئی دیر سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا اور یہ شہید ہو گئے تو جب یہ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نے محراب کے ساتھ مسجد میں ایک کمرہ بنوانا شروع کر دیا تھا کہ کمرے میں آکے امام پہلے سنتیں پڑھ لے سب چیزیں ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلح پہ آئے تاکہ دیکھ لیا جائے کوئی قاتلانہ حملے کے لئے کوئی عورتوں نہیں آئے مقصورہ اسے کہتے تھے اب بھی عربوں کے یہاں بعض نساجد میں بنتا ہے مقصورہ اسی کو کہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں قاتلانہ حملہ ہو گیا پکڑ کے لے گئے اسے جیل میں ڈالا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بڑا شدید عوصہ تھا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے ہمارے والد کو اور امیر المومنین پر جو حملہ کیا ہے میں تمہارے ہاتھ کٹوں گا جن ہاتھوں سے تم نے یہ حرکت کیا ہے اس نے کہا پرواہ نہیں ہاتھوں کی کٹ لو اللہ کے پاس جنت میں مل جائیں فرمایتے ہیں مجھے اور غصہ ہے ان کا پاؤں بھی کٹ میں جو کچھ کہتا گیا وہ جواب دیتا گیا میں نے کہا میں تمہاری یہ زبان کھینچ لوں گا جس سے تم اتنے جواب دیتے ہو تو اس کی بالکل رنگت بدل گئی اور بڑا سنجیدہ ہوگی اور کہنے لگا حسن یہ نہ کر تو مجھے تاجب ہوا میں نے کہا کیوں اس نے کہا حسن اس زبان سے قرآن پڑھتا ہوں چوبیس گھنٹے اور قرآن کے علاوہ بھی کوئی زندگی تلاوت کے بغیر بھی کوئی آدمی جی سکتا ہے یہ نہ کر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے طور پر گھنٹے پندرہ گھنٹے سونے کی علاوہ تلاوت ہی کرتا ہوگا اسے کتنا دکھتا اور یہ حیاء نہیں آئی کہ حسن علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو شہید کر رہا ہے یہ ہوا کرتا ہے جب بیلنس نہیں رہتا نا آمال میں تو آدمی کسی ایک طرف کو اتنا جھک جاتا ہے کہ باقی زندگی اس کی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا مسلک نہیں تھا تو انہوں نے عقیدوں میں جو بربادی شروع کی انہوں نے کہا کبیرہ گناہ کا مرتقب کافی ہے پھر اس کے بعد ان کے اور فرقے بنتے جلے گئے انہوں نے قرآن پاک میں بعض چیزوں کو نکال دیا انہوں نے کہا قرآن ایسا ہے اور ایسا ہے اس میں یہ یہ آیات جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے پھر اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بننے لگا کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں پھر ان کی تقسیم در تقسیم ہوتی جلی گئی حتیٰ کہ انہوں نے نماز کا طریقہ بھی بدلنے کی کوشش کی یہ پہلی دراد تھی جو وہاں جا کر پڑی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے تیہ کیا کہ قبیرہ گناہ کا مرتقب کافر نہیں ہوا کرتا جو انہوں نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے وہ فاسق فاجر ہونے کا مسئلہ ہے گناہگار ہونے کا مسئلہ ہے اور پھر اس پہ طرح یہ کہ انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام بھی جھوٹ بولا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام علیہ عزو اللہ ایسے جھوٹ بولتے تب ایک طرف یہ کہنا دوسری طرف یہ کہنا یہ عقیدہ یہاں سے بٹا ہے ایک یہ فرقہ پیدا ہو گیا اور ان کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سنت کو محفوظ رکھا عقیدے کو محفوظ رکھا اور دوسرا بڑا گروہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ تھا وہ مسلمانوں کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اتنے حساس تھے عقیدے کے معاملے میں جسے خاص آپ کہتے ہیں اتنے ٹچی تھے اتنا زیادہ وہ فکر تھی ان کو کہ عقیدہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے بسرہ سے خط لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ ایک صحابی ہیں عمر بن زبا انساری اور یہ تنگ کر رہے ہیں آپ انہیں واپس بھولا لیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن زبا رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم دے دیا کہ اسے بسرہ سے مدینہ منورہ میرے پاس پیجا جائے شکائق آئی آہ دے تو عمر رضی اللہ عنہ ان پر بڑا غصہ تھا کہ حکومت کے کاموں میں دخل دیتے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ تمہارا آنا مبارک اور نہ میرے پاس بیٹنا مبارک اس نے کہا مجھے ضرورت بھی نہیں حضرت عمر بن زبا انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھی ہیں اور ان کی صحبت میرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پلات کا برانی منایا بٹھایا انہیں پوچھا کیا بات انہوں نے کہا ابن مومنین بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن موسیٰ اشوری رضی اللہ عنہ آپ نے حکمران بنایا ہے وہ جب بھی آتے ہیں بسہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ کے خطبے کے بعد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی تعریف میں بات کرنی شروع کر دیتے ہیں وہ احادیث سناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آپ کے متعلق سنی ہے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کچھ جمعہ دیکھتا رہا اور پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا ابو موسیٰ عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی بھی ایک ہستی تھی ابو وقر رضی اللہ عنہ کی انہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی نام دیا کر اور پھر ہستے عمر رضی اللہ عنہ ان کا بھی نام دیا کر تو کہنے لگے پھر دوسرے جمعہ کو پھر تیسرے جمعہ کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان پر آپ کی محبت کا غلوہ ہے آپ انہیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں یہ بات نہیں ہونے دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اچھے تھے اور ان کا تذکرہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتیں سن کے روک بڑے اور انہیں کہا تم سچ کہتے ہو اللہ کی قسم ابو وقر تو اتنے عظیم آدمی تھے کہ ایک رات جو سور غارے سور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے اور وہ دن جس سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم زکاة کے منکرین سے لڑیں گے عمر کی ساری زندگیوں کی نیکی سے اس کا ایک دن اور اس کی ایک رات بڑھی انہوں نے کہا میں نے ابو وقر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ وہ رات جب آپ غارے سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ وہ نیکی مجھے دے دیں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو ابو وقر رضی اللہ عنہ ہسے اور اس پہ راضی نہیں تو انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو میں ابو ونسا کو لکھ کے بھیجوں گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کیا کرے ایسے وقر رضی اللہ عنہ کا اور میری محبت کی وجہ سے وہ ایسے نہ کرے دیکھا آپ نے صرف ایک بات تبدیل ہو رہی تھی نا اور انہیں ڈر لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضلز تھے عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ ماننے لگ جائیں انہوں نے فوراں ٹوک دیا اور انہوں نے کہا وہ رضی اللہ عنہ کو بھی ذکر ہونا چاہیے اتنے حساس تھے عقیدے کے بارے میں پھر یہی چیز آگے کو چلی ہے ہاں ذکر کر رہے تھے دوسری درار کا عبداللہ ابن سبا جو تھا اس نے اسلام قبول کیا اور یہودی تھا اور یہودیوں میں ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن پاک میں بھی آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے بات اپنے چجازات بھائی حضرت حارون کو منتخب فرمایا تھا قوم کے لئے عبداللہ ابن سبا نے اس عقیدے کو مسلمانوں میں پھیلانا شروع کیا اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو پھر ان کے چجازات بھائی علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کیونہیں ملے بس یہاں سے یہ گویا بیج سمجھ دیجئے پڑ گیا اور اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے اسے نکال دی اور انہوں نے کہا کہ اسے مدینہ منورہ سے نکال دو اور اس شخص کو اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو جائے پھر اس انسان نے دوسری باتیں شروع کر دیں پھر اس نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اللہ کا عالم قرآن میں کیا فرمایا ہے یہ ہے غلط تفسیر کی ایک نسال یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ بات قرآن کی کرتے ہیں لیکن اس سے مطلب وہ ثابت کرتے ہیں جو باقی پوری امت میں سے کوئی نہ مانے انہوں نے کہا اللہ نے کہا ان اللہ فرض علیق القرآن وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل دیا ہے اللہ آپ کو دوبارہ اس جگہ پر لائے گا جہاں سے آپ تشریف لے گئے تو کہتا تھا کہاں سے گئے ہیں دنیا ہی سے گئے ہیں تو اس لئے تم یہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے حالانکہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے نازل ہوئی ہے ہجرت کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ منورہ جا رہے تھے تو وہی نازل ہوئی اللہ نے کہا جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو واپس وہاں لائے گا جہاں سے آپ جا رہے ہیں یعنی مکہ سے تو دو لفظوں کی تبدیلی سے بجائے مکہ کے اس ایک آزمین سے اس کائنات سے دنیا سے ان لفظوں کی تبدیلی سے اس نے عقیدے کو کچھ کا کچھ کرنا چاہا اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ دوسری درار پڑھی ہے جو اب تک قائم ہے اور انہوں نے کہنا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میرے المومنین آپ تو خدا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ سلامتی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اس پہ اور انہوں نے کہا تم یہ حرکت چھوڑ دو وغیرنا میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو آج تک کسی کو سزا نہ دی گئی اور انہوں نے اس حرکت کو نہیں چھوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں پولیس سے کہا ان کو گرفتار کرو جو مجھے خدا کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آب کا علاؤ لگایا جائے اور خوب لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کفر کا قائل ہو لوگ اٹھکڑے ہوئے انہوں نے کہا علی آپ خدا ہیں ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا پھینکو ان کو اس آگ میں تاکہ لوگوں کو تنبیح ہو کہ خبردار جو کسی کا یہ عقیدہ ہو اور وہ بھی ایسے تھے پڑھے ہوئے کہ وہ آگ میں خود کود جاتے تھے اور کہتے تھے ما یعظب النار اللہ رب النار آگ کا عذاب تو وہی دے سکتا ہے جو ہمارا بھی اور آگ کا بھی پروردگار یہ تھی یہودیت کہ انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے جو آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے اور برملا کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اب کیا کرتے اس سے زیادہ سزا پہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں ایسے ایسے جھوٹ کھڑتے تھے جن کو باقی لوگ نہیں مانتے تھے ایک سیاسی حالات ایسے ہو گئے ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہ تعریف میان کرتے رہے ایک طرف یہ جھوٹ بھی آ گیا یہ سب کی سب چیزیں آپس میں ملتی رہی ہیں اور اسی لئے محدثین کو دشواری پیش آئیے بعد میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت کی اصل روایات کیا ہیں اور یہ جھوٹ اس میں کتنا شامل ہوا ہے یہاں تک کہ ابن اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے فتوے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے جاتے تھے کہ خدا کی قسم امیر المومنین کا یہ فیصلہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور الگ کر پی جلے گئے اور انہوں نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جتنی بڑی شخصیت تھی اور جتنا اللہ نے اس حسدی کو علم دیا تھا اور جو کچھ اللہ نے ان پر فضل فرمایا تھا اس جیسے آدمی سے لوگوں کا حسد ہونا ہی تھا لوگوں نے کیا اور یہ فرقہ پھر بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ لوگ اور زیادہ ہو گئے کوفہ میں اس واقعہ کا اثر ہوا کربلا کوفہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ کے شہر ہیں عراق میں اس تیلی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور پھر ہوتے ہوتے ان لوگوں کے مستقل عقیبے بننے شروع ہے جن میں سب سے خطرنات عقید آئیے تھا کیوں کہتے ہیں قرآن پورا نہیں قرآن مکمل نہیں یہ ہے وہ چیز جہاں سے بنیاد آگے کو چلی ہے پھر انہوں نے کہا اس تیلی رضی اللہ عنہ کو حق تھا خلافت انہیں کیوں نہیں مل گئی پھر انہوں نے علیہ عزوز اللہ ایک فرقہ نے یہ کہنا شروع گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ تو باقی سارے لوگ کافر ہو گئے تھے صرف سات آٹھ تھے مسلمان باقی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کافر ہیں پھر اس سے بھی ترکتی کی بعض جاہلوں نے جن کی خود ایک دوسرے کی اپنے فرقوں کی ترلیت کرتے رہے اور ان جاہلوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ورحی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ آنی تھی اور جبریل امین بھول کے اُزر چلے پھر اس سے بھی زیادہ بتر چیزیں آگے کو آئی ہیں یہ درادیں پڑی ہیں اس طرح فرقے بن گئے تو فرقے کس بنیاد پہ بنے عقیدے کی بنیاد پہ بنے اب آپ دیکھئے اس کے بعد سے پھر عالم اسلام میں ایک تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا وہ موتزلہ تھے اور موتزلہ کیا تھے ان پر عقلیات کا بڑا غلبہ تھا اور یہ ہر بات عقل کی روح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ موتزلہ تھوڑے سے بعد میں آئے ہیں یعنی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے تابعین کے زمانے سے ان لوگوں نے نئے عقیدے اپنے پیش کرنا شروع کر دیئے ہوتا یہ تھا کہ مہدسین کے ہاں ایک سازش کے تحت لوگ بھیجتے تھے اور جا کر وہ سوال بوچھتے تھے کہ حضرت قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہے وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہے لیکن یہ بتائیں اس پر فنا آئے گی یا نہیں آئے گی وہ کہتے تھے یہ تو قرآن قیامت تک باقی رہے گا اس پر فنا نہیں آتی تو کہتے تھے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دو خدا ہیں ایک اللہ ہے جس پر فنا نہیں آئے گی ایک کلام ہے جس پر فنا نہیں آئے گی آپ اس بات کیا قائل ہیں یہ ایک نیا انداز فلسفے کا تھا اور موتزیلہ نے اس لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب مخلوق ہے یہ خالق نہیں ہے انہوں نے کہا دنیا میں دو ہی قسمیں ہوتی ہیں یا خالق ہوتا ہے یا مخلوق ہوتی ہے تو قرآن یا تو مخلوق ہے یا خالق ہے آپ ایک کو مانی ہیں اب وہ فلسفے کے انداز سے جب بات کرتے تھے تو مسلمان ان چیزوں سے آشنا نہیں تھے مسلمانوں نے اس فلسفے کو نہیں پڑھاتا اور فلسفہ تو آیا ہے پھر اس کے بعد کتابیں آئی ہیں تو مسلمانوں نے پڑھ کے پھر موتزیلہ کو جواب دینا شروع کیا ہے مگر یہ اتنا بڑا فتنہ تھا اتنا بڑا فتنہ تھا کہ عالم اسلام کو اچھی طرح انہوں نے اپنے پنجے گاڑ دیئے اور اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا حتیٰ کہ مامون الرشید جیسا آدمی جو حدیث پڑھا ہوا تھا امام مالک سے اور فقہ پڑھا ہوا تھا امام محمد رحمت اللہ حرے سے وہ بھی اس بات کا شکار ہو گیا اور یہ لوگ عقیدے میں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے عقیدے کے اعتبار سے محتضلی تھے اور فقہ جو چین کی ہنفی تھی ہنفی فقہ پر عمل کرتے تھے نماز روزہ سب ہنفی فقہ کے مطابق اور عقیدہ محتضلہ کے مطابق اس لیے ہنفیوں سے یہ بعض محدثین کو یہ بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ محدثین کو جو ہنفیوں سے بود ہوا یا انہوں نے تنقید کی یا انہوں نے کہا ہنفی ایسے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ اصل میں ہو گئی کہ وہ جو محتضلہ عقیدے کے لوگ تھے وہ محدثین پر ظلم کرتے تھے اب بظاہر عمال میں وہ ہنفی تھے لیکن عقیدہ وہ کیا تھا وہ محتضلہ کا عقیدہ تھا ان کا اس لیے یہ بہت بڑی چیز تاریخ میں پیش آئی ہے اب محتضلیوں میں صحیح بات کیا کی ان میں صحیح عقیدے رکھنے والے کون تھے انہی میں سے ایک ہستی اٹھی اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی تھی اشعری رحمت اللہ علیہ جو تھے علم کلام کے امام تھے اور اشعری رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کا نصد جا کے ملتا تھا حسن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہ تو اشعری جو تھے یہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ ان کے والد ابو لی جبائی محتضلہ کے امام تھے انہوں نے ساری یہ چیزیں اپنے والد سے سیکھی تھی وہ سمجھتے تھے کہ جان نشین ہے میرا اور پوری دنیا میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے لیکن ان کے دل میں کھٹا تھا فلسفہ کسی آدمی کی طبیعت کو سکون نہیں دیتا فلسفہ کسی آدمی کی طبیعت کو اتمنان نہیں دیتا فلسفی تیز جواب دے کے اقلی بات کر کے دوسرے کا مو بند کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے دل کو شفا دے دے یہ چیز نہیں ہوا کرتی تو موتزلہ نے یہ حرکتیں ایسی کی تھی ان کے دل میں کھٹکا تھا اور انہوں نے اعتقاف کیا رنزان میں پہلے دس دن اور ان کی حالت یہ تھی علم کی اور ان کی زبان کی طاقت اور بولنا کہ بڑے بڑے محدثین جب اس نوجوان کو دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے کہ خدا بندہ اسے ہی دائیت دیتے اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو کہتے تھے میں سویا ہوا تھا مسجد میں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے خواب میں اپنے عقیدے بیان کرنے شروع کیے اور میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا عقیدہ درست ہے تو آپ چھپ رہے کہتے ہیں میں اٹھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ آخر وجہ کیا ہے میں نے انہیں دیکھا تو ہے انہوں نے مجھے سچا کیوں نہیں کہا پھر دوسرے عشرے میں کہتے تھے مجھے پھر خواب آیا اور پھر تیسرے عشرے میں بھی خواب آیا اور تیسری مرتبہ جب میں نے دیکھا اور میں نے اپنے عقیدے کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اگر اللہ کے ہاں یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ تمہیں ہدایت دی جائے گی تو میں تمہارے عقیدے کی ایک ایک خرابی بیان کر کے بتاتا کہ تم کیسے گمرائی کی طرح چل پڑے ابو موسیٰ ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے پھر میں بیدار ہوا تو میرے دل میں وہ کھٹکا جو تھا وہ قوی ہو گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا کہ آخر مسئلہ کہاں پر ہے تو ایک دن چھ ماہ کے بعد غالبا سارا کچھ پڑھا کے یہ بغداد میں آئے اور بغداد والوں کے لئے بڑی خوشی کا وہ دن تھا جمعہ یہ پڑھاتے تھے لوگ آتے تھے اور انہوں نے کہا لوگو تم میں سے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں اور جو نہیں جانتا وہ میرا نام سب چیزیں بتانے کے بعد انہوں نے اپنے کندوں سے وہ وہ آباز جو پہنتے تھے اتار کر تینگلی اور انہوں نے کہا میں موتزلہ سے ایسے ہی الگ ہوتا ہوں جیسے میں نے جسم سے اس لباس کو الگ کر دی لوگوں نے تار تار کر دیا اس لباس کو اور انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں موتزلہ کی غلطی کیا ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے یہاں سے یہ جو عقیدے کی بیعث شروع ہوئی ہے یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہو گئے ابو الحسن اشری اس لیے آپ پہیں کتابوں میں پڑھیں گے کہ فلان کا عقیدہ اشری تھا اشائرہ کے مطابق اور آخری چیز یہ کیونکہ اشائرہ موتزلہ کے بلکل ٹکر میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ تھے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تھے اس لیے اشائرہ نے ہر اس چیز کے رد کیا جس کو وہ مانتے تھے موتزلہ اور اس ساری بحث سے بلکل دور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جن کے بارے میں اب تک ہم حیران ہیں ہمیں نہیں پتا چلا ان کے حالات زندگی کا تاریخ کا یہ کوئی ایک قصور نہیں ہے تاریخ بڑے بڑے لوگوں سے رہ گئی ہے تاریخ کی آنکھ سے بڑے بڑے لوگ اوجل ہو گئے ہیں اور تاریخ ان کے حالات نہیں اپنے دائرے میں لا سکی ان میں ابو منصور ماتلی بی رحمت اللہ علی تھے اور ابو منصور ماتلی بی رحمت اللہ علی تھے سمرکند کے وہ تھے حنفی انہوں نے اس زمانے میں عقائد پر بحث کرنا چرو کی اور عقیدہ لکھا کہ صحیح مسلمان کا عقیدہ کیا ہے ابو لحسن عشری رحمت اللہ رہے آپ خود جانتے ہیں جب مہتزلہ کے مقابلے میں آئے تو ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو تو کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے ابو منصور ماتلی بی اس مندر سے باہر ایک طرف کھڑے تھے تو اس لیے انہوں نے عقائد کو تردیب دیا اس لیے کہتے ہیں کہ فلان آدمی اشری ماتلی دیا یعنی اشائرہ کا مسلک ہے اس کا اور ماتلی دیا کا مسلک ہے یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک قرار پایا کہ انہوں نے عقیدے کو تردیب دیا انہوں نے کیا عقیدے کو تردیب دیا یہ عقائد کی بحث انشاءاللہ آپ سے کل ارز کریں گے کہ ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اشری کیا کہتے ہیں ماتلی دی کیا کہتے ہیں جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ کل سے آپ سے ارز کریں